ہائے گاہندہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرنا مجادے ہیں میرنا نا دی یار بھائی صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل بکرہ اید آنے والی اب بھارت ہیں تو مسلمانوں کو فل آزادی دی رہی ہے کہ آپ لوگ اید اپنی سیلی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن بھائی بھارت کے مسلمان نے کیا ایسا کانڈ کے بھائی صاحب بھارت نے لے لیا مطلب انہوں نے سی دی سی دی سی بان میں کرتا ہوں انہوں نے بھگوان رام کا اپمان کیا اور بھائی آگے سے پولیس نے مہترانت ایکشن لے لیا اور اس نے بتاؤں کیا کرکت کی ہے بکرے پہ رام لکھا ہے یہ تو غلط چیز ہے بھائی جا یہ تو فول بلکل غلط چیز ہے مطلب کیا اور اس کو قربانی کیلئے رکھا ہے اب یہ تو وچ کریں گے بھائی صاحب تب ہی ان میں ہم کچھ باتیں بھائیں گے بلکل یہ تو ہوا ہی غلط ہے لیکن میں جو بات ہم کریں گے نا وہ ان میں کریں گے شرم نہیں آتی ہے جس دیش نے جاکو راکھے سائیں یا مار سکے نہ کوئی یہ کہاوت ایک بار پھر سے چریتارت ہوئی ہے ممبائی میں ممبائی سے آج ایک خبر سامنے آئی خبر میں یہ کہا گیا کہ جیسے کی عید ہے عید کے موقع پر ایک بکرے کی قربانی دینے کے لئے اس کا مالک اسے بیچنے کے لئے منڈی میں گیا لیکن اس کے اوپر رام مطلب انگلیش میں رام لکھا گیا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بکرے کے اوپر رام لکھا گیا جب ہندووں کو اس بات کی بھنک لگی تو ویواد ہوا تو لوگ جمع ہوئے پولیس تک معاملہ پہنچا اور پولیس میں اس معاملے کی شکایت درج کروائی گئی پولیس نے اس روپی کو گرفتار کر لیا جو روپی تھا نبی ممبائی کے تھانے شیتر کا یہ معاملہ ہے روپی کو گرفتار کر لیا اور اس کی جو میٹ شاپ کی دکان تھی وہ بھی سیل کر دی گئی لیکن یہاں ایک بڑی گھٹنا جو تھی وہ یہ گھٹی کہ پولیس نے مالک کو تو گرفتار کر جیل بھیج دیا اس کی دکان کو سیل کر دیا لیکن اس بکرے کو چھوڑ دیا تو اب شوشل میڈیا پر یہ کہا جانے لگا کہ بکرے کے اوپر جب رام لکھ دیا گیا تو بکرے کی جو قسمت تھی وہ بھی کھل گئی اور جس طریقے سے جب ید دعا تھا بھگوان رام اور راون کے بیچ تو اب رام نام کے جو پتھر تھے وہ سمودر میں فیکے گئے تھے اور وہ بھی تیرنے لگے تھے ٹھیک ویسے ہی جب اس بکرے کے اوپر رام لکھا گیا تو یہ بکرا بھی بچ گیا یہ ایک کرارہ تماشا ہے ان کٹر پنتیوں کے موہ پر جو لوگ اس دیش میں دھرم کے نام پر آگ لگانا چاہتے ہیں جو لوگ عید سے پہلے اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں سترہ جون کی عید ہے لیکن اس سے پہلے یہ فوٹو شوشل میڈیا پر جس وقت وائرل ہوا تو اس فوٹو پر خوب بوال مچا بوال کے بعد مالک کے خلاف فائی آر درج کروائی گئی اور مالک کو یہ رفتار کر لیا گیا اس عید سے پہلے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے ایک اور معاملہ سامنے آیا جس میں ایک مندر میں بکرے کے کچھ انگ کٹ کر وہ مندر میں فیک دیئے گئے اور ان آر اوپیوں کو بھی گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تو یہاں سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مان سکتا کیا ہے کیونکہ جب اس دیش میں جس دیش میں بیاسی فیزدی ہندو رہتے ہیں اس میں اگر کچھ علاقوں میں جس طرح سے بنگال ہوا دلی ہوا اور تمام جگہ اگر وہ اپنی شوبہ آترا نکالتے ہیں تو ان پر پتھر بازے کی جاتی ہے وہیں بھگوان رام کا نام لکھ کر جس طرح سے اس بکرے کو دینے کی کوشش کی گئی لیکن اس بکرے کو خود سوم بھگوان رام نے بچا لیا اس بکرے کو جیوندان مل گیا اب بے زبانوں کی اگر قربانی کرتے ہیں اس کے باوجود یہ بکرہ جو ہے بچ گیا تو خبر نوی ممبئی سے تھی جہاں ایک مسلم نے قربانی کے لیے ایک بکرے کو بیچنے کے لیے وہ جا رہا تھا جس پر رام نام لکھا تھا اور رام نام لکھا ہونے کے باوجود اس پر بوال مچاہ روپی کو گرفتار کر لیا گیا اس کی دکان سیل کر دی گئی لیکن ایک بار پھر سے وہ کہاوت چری تھارت ہو گئی کہ جاکو را کے سائیاں مار سکے نہ کوئی جس کا بھگوان جس کی رکشہ خود بھگوان رام کر رہے ہوں اسے آخر کون مار سکتا ہے تو یہ قرارہ تماشہ ضرور کٹرپنٹیوں کے موپر لگا ہے اور اس گھٹنا کے بعد سیکھنے کی ضرورت ہے سامپردائی کے سوہارت بنا رہنے کی ضرورت ہے سرکاریں آئیں گی سرکاریں جائیں گی نو تاریخ کو جیسے ہی شپت لی یا کہوں کہ چار تاریخ میں جیسے ہی انڈیا ریپیٹ ہوئی ویسے ہی اس طریقے کی تمام خبریں جھلاہٹ کی تمام خبریں اور سامپردائی کے سوہارت کو بگاڑنے کی تمام خبریں اس دیش کے الگ الگ حصوں سے آ رہی ہیں یہ اس دیش کی پرمپرہ نہیں ہے یہاں ہندو اور مسلمان سب ہی ایک سمان طریقے سے رہتے آئے ہیں تو اس خبر پر آپ کی کیا کچھ ہے رائے ادھر ہو یہ ویڈو ختم لیکن کچھ گندی نالی کی کینے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی بھارت کے ہندووں نے تمہیں جگہ دیوئی رہنے کے لئے اور تم انہی کا افمان کرتے ہو انہی کا دھرم کا افمان کرتے ہو شرم تمہیں نہیں آتی ہے اب تو دیکھ کل عید ہے کل بائی صاحب سارے خوشیاں منائیں گے لیکن تیری جو چھترول ہوگی نا وہ تو یاد رکھے سالہ تو پوری زندگی یاد رکھے گا کہ تُو نے کیا کام یاد دیکھو بکرے پہ رام لکھ کر لائے کہ بھائی صاحب کل ہم لوگ بائی صاحب اس کو کاٹ دیں بھائی یہ کیا میں اب سیدھی سی بات کرتا ہوں یہ چھپا کے لائے ہوگا منڈی اندر لائے ہوگا ادھر تو ہندو ہوتے نہیں ہیں بھائی صاحب دیکھو بکرے کی منڈی لگی ادھر مسلمان ہی آئے گا اس تحرام لکھ دیا ہوگا کہ چل مجھے پیسہ اچھا مل جائے گا میں ہندو ہوں گا افمان کر رہا ہوں تو بھائی کچھ میرے جیسے کتے ہوں گے آئیں گے تو بھائی صاحب وہ لیکھیں گے بھائی یہ چیز تو غلط ہے لیکن بھائی لگتا ہے کہ وہاں بھر گھوم رہا تھا ہندو یا کوئی بھائی صاحب کوئی تھا جس نے وہ دیکھ لیا اور پوراں بھائی پولیس کو ایف آئی آر اس نے لکھائی پولیس نے آٹھ اٹھا لیا اور دکان بھی اس کی حصیل کا بھی صحیح کیا علاج یہی ہے ان کا یہ غلط چیزیں کرتے ہیں اور آپ اس میں لڑائی جگڑے والے فضات برباہ کرتے ہیں ان کا علاج یہی ہے اور ایک اور وہاں اینڈیا کے اندر ابھی کلید ہے بھائی صاحب تم لوگوں کو ہندو نے ازاد دیجی نہ ہوا تو بھائی صاحب یہ نہ تمہاری مسجد آگے کھڑے ہوگی تم کیا کرنے ہوگے وہاں پر تم تو کچھ کھانا ہی پاؤگے اگر ہندو اپنی آن پہ آ گیا تو تم نہیں کچھ کرتے یار وہ کمینی عرقت نہیں کرتے یہ کرتے یہ تو ہی کمینی ہم لوگوں تو ہی کمینی ہم تو مانتے ہیں بلکل اگر کومیٹ سیکشن میں آگے مسلم بولے نہیں بھائی یہ ہے وہ ہے تو بھائی صاحب ہمارے مسلمانوں میں آدھے سے زیادہ گندے ہی ہیں کوئی تھوڑے بہت صحیح ہیں یار بجات ایک بات ہے چلو قربانی ہے آپ بکرہ بیچنی آئیں اس کی اوپر رام کیوں لکھا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے لیکن اس چیز کا جواب میں ایک اور دوں گا اس نے رام لکھا نا کل بکرہ کرتا لیکن رام لکھا تو وہ بچ گیا بچ کیا اس کی جان بچ گئی یہ دیکھ بکرہ بھی بولتا ہوتا رام جی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی رام جی کا نام اس نے لکھا تو بگوان رام نے اس کی سرک شک یہ چیز پتہ جلدی ہے کہ رام جی کی طاقت کتنی ہے یار آ خود دیکھو مسلمانوں کے ایریے میں پکڑا گئے دیکھئے ہیں یہ دیکھنا یہ سوچنے والی بات ہے جہاں پر ایک ہندو نہیں آتا جہاں بے ذرا مسلم ذاتیں ہیں تو دیکھو نا پھر بھائی صاحب جہاں بگوان رام جی کے چاہ رہا ہو کہ ایسا ہو یہ بھولا بھولا فضاد والی بات ہے یہ آپ اس میں لڑنے والی بات ہے ٹھیز پہ جاؤ گئے تو لڑائی جگڑا تو پیدا ہوگا یہ چیزیں نہ کرو تو بغیرتی والے کام نہ کرو تو اچھا ہے ہندو بھائی کتنے اچھے کچھ بھولتے ہیں پھر بھی ان کو سینے سے لگاتے ہیں ان کو جرح ہندوستان میں جگہ دیویے رہنے کے لیے سب سے بڑی بات بات یہ ان کو تین ٹائم کا کھانا دیتا ہے ہندو پچاس ہی پرسند ہندو پرسند آبادی ہے وجہ ان کی یہ بغیرتیاں نہیں ختم ہوتے نہیں ہوتی تم وہاں پر منڈی لگا رہے ہو بکروں کی آزادی سے اور بھائی صاحب تم لوگ ایسی بغیرتیاں کہا رہے ہیں وہ تو یہ چیز کر دیں بھائی اس نے نہ کی یہ آپ جیز نہیں کر سکتے بکروں کی بھی نہیں کر سکتے پھر کیا کرو گے جہری بات کیا اکھار سکتے ہیں ملک ان کا اکومت ان کی ہے سنادوں درگی ان کا اکومت ہے سب کچھ ان کا اکومت ہے انڈینز بھائی املک کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دہرم پہلے اور اگلی کی بجانا پہلے یہ ہندو ہی ہے جب مسلمان نماز مسجد میں ادا کرتا تو تپیرہ ہندو باہر دیتا ہے پھر بھی بھائی صاحب کچھ بغیرہ کیا دیکھ لنا ان کو ٹھیس بجاتے ہیں تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے اس بارے میں جو بھائی صاحب اس کی بجائی گیا میں کہتا ہوں اس کی ایسی بجاؤ کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے کہ بھائی صاحب یہ کچھ سوچے بھی نہ ہندو کے بارے میں تو اس کو یاد آئے کہ اس کی ایسی تلتار لگی دی آپ کی کیا تھوٹ ہے دریگویر آدم کرتے تھوٹ